جب کہیں پشتو فلموں کی بات ہوتی ہے تو مجھے پہلی پشتو فلم یوسف خان شیر بانو یاد آ جاتی ہے اور پھر یاسمین خان جو اس فلم کی ہیروین تھی نہ جانے کیوں یاسمین خان کے جست خاکی کا تصور گھوم جاتا ہے سر پر گولی لگی ہوئی ہے اور جمع ہوا خون کہہ رہا ہے کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمانہ ہو وہ غرور عشق کا پانک پن پس مرگ ہم نے مٹا دیا آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم بات کریں گے پشتو فلموں کی خوبصورت اور نیک دل ہیروین یاسمین خان کی جو شوہر کی غلط رویہ کا نشانہ بن کر موت کی وادی میں اتر گئی یاسمین خان کی بائیو گرافی کی ابتدا سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی تبا دیں پشتو فلموں کی پہلے ہیروین یاسمین خان کا اسلام شمشات تھا بچپن ہی سے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور والدہ نے دوسری شادی کر لی تو یاسمین خان اپنی دادی کے پاس پر رشت پاتی رہی بڑی ہوئی تو پشتو فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا لیکن بچپن میں والد اور والدہ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کی محرومی نے اس کی جان نہ چھوڑی اور وہ فلموں میں زیادہ کامیاب نہ ہو پائی یاسمین خان کی ساری زندگی جدوجہد سے عبارت رہی محنت ریاضت مشکت اور اس کے بعد کسی فلم میں ایک سین بھی مل گیا تو چہرے پر شادمانی کی لہریں کہ کچھ تو صلاح مل گیا ہے آگے بھی کامیابی میرے نصیب میں ضرور آئے گی لوگ اپنی آٹوگراف ان کے سامنے رکھتے اور وہ اکثر ایک ہی فکرہ لکھتی تھی کہ زندگی جدوجہد ہے جب تک فلمیں باہیا طریقے سے ریلیز ہوتی رہیں تو یاسمین خان اکثر و بیشتر سکرین پر نظر آتی رہیں جب اس نے دیکھا کہ پشتو فلم میں اریانیت کا رنگ زیادہ ہی پڑ گیا ہے تو ایستہ ایستہ فلم اسے کنارہ کشی کر لی یاسمین خان نے تین شادیاں کی تھی لیکن تینوں ناکامی سے ہم کنار ہوئیں تیسری شادی پشاور کے ہی عارف اللہ سے ہوئی اور یہی شادی ان کی موت کا سبب بنی عارف اللہ کے رنگ ڈھنگ کچھ اور ہی تھے جبکہ یاسمین خان ان سے کوسوں دور تھی جانے کیوں لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جو خاتون فلموں میں کام کرتی ہے وہ منفی اتوار کی مالک ہوگی یاسمین خان ایک سادہ سی خاتون تھی ان کا من بھی ایسا ہی اجلا تھا اسی تنازے میں یزیم اداکارا گولی کا نشانہ بنی اور بے رہمی سے صفاق قاتل نے سر پر گولی مار کر پشتو کی اس معصوم کو ان کو قتل کر دیا ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں دو اداکاریں ایسی ہیں جو اس قسم کی حالات سے دو چار ہوں ایک مینہ کماری اور دوسری پشتو فلموں کی اداکارا یاسمین خان دونوں ہی شوہر کے غلط رویہ کا نشانہ بنی یاسمین خان کی طرح مینہ کماری بھی آخری دنوں میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے اپنے عالم تنہائی کو مزید بڑھا لیا کرتی تھی بھارت میں مینہ کماری پر کئی مزامین اور کتابیں لکھی گئی ہیں اور پاکستان میں یاسمین خان پر بھی کتابیں اور مزامین لکھنے کی ضرورت ہے پاکستان پولیس کو تحقیق کے سلسلے میں یاسمین خان کی قبر کو دوبارہ کھودنے کی ضرورت پیش آئی تھی یاسمین خان کی سہبزادی کرو تولین بتاتی ہے کہ قبر میں ان کا جستخہ کی صحیح حالت میں پایا گیا تھا یہاں تاکہ گلاگ کی پتیاں جو تدفین کے دوران قبر کے اندر گر گئی تھی پیسی ہی تازہ تھی یاسمین خان کا شہر عارف اللہ بعد میں کسی گینگ وار میں گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا ایک ویب سائٹ کے مطابق عارف اللہ کے والدین بھی اس کی تدفین میں شریق نہیں ہوئے تھے بے شک اللہ تعالیٰ کی عدالت سچی ہے جیسا کسی کے ساتھ ظلم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا اب دعا ہے اللہ تعالیٰ مرہومہ کی لگزشوں کو درگزر فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین